بلکیز بانو کیس کے دوشیوں میں سے ایک نے سزا مافی اور رہائی کے بعد گجرات میں وقالت شروع کر دی ہے یہ جان کر سپریم کورٹ حیران رہ گیا ہے بلکیز بانو کیس کے دوشیوں کی رہائی کی خلاف سنوائی کر رہے اجوال بھویا نے پوچھا کہ کیا ریپ جیسے گمبیر اپراد کا دوشی وقالت جیسا آدرش پیشا اپنا سکتا ہے دراصل سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران بلکیز بانو کے بلدکاریوں میں سے ایک یہ وکیل نے عدالت میں یہ بتایا کہ ان کا موکل اب گجرات میں موٹر وہان درگھٹنا دعوی وقیل کے روپ میں پریکٹس کر رہا ہے جس پر جیسٹس بھویا نے حیرانی جتائی نیائدھیش نے راجبہ کاؤنسل سے سوال کیا ہے کہ کیا کسی دوشی کو دوشید کے بعد بھی لوگ کی پریکٹس کرنے کا لائسنس دیا جا سکتا ہے پچھلے سال بلکیز بانو گینگ ریپ اور ہتیا کے گیارہ دوشیوں کو گجرات سرکار نے آجیون کاراواز کی سزا میں چھوٹ دیتے ہوئے رہا کر دیا تھا گجرات سرکار کے فیصلے کے خلافی سپریم کورٹ یاجکاؤں پر سنوائی کر رہا ہے دوشیوں کے وکیل نے اپنے موکل کے آچار ویوہار کی جم کر تعریف کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں کہا کہ رادشام شاہ آجیون کاراواز کے دوران جیل میں باقی قیدیوں کے لیے سوائشک پیرا لیگل سیوائیں بھی دے رہا تھا اور وہ سزا ہونے کے پہلے بھی موٹل ویکر ایکسیڈینٹ معاملے میں وکیل تھا بس اسی کے بعد جسٹس ناغرتنا نے فوراں پوچھ لیا کہ کیا شاہ اب بھی بقالت کر رہا ہے اس کی جواب میں وکیل نے کہا کہ ہاں اس نے پھر سے پریکٹس شروع کر دی ہے پھر جسٹس بوئیہ نے پوچھا کہ کیا کسی گمبیر دوش میں سزایافتہ کو وکالت کا لائسنس دیا جا سکتا ہے کیونکہ وکالت تو نوبل پرفیشن ہے ملوترا نے جواب دیا کہ ویسے تو سانسد اور جن پٹیدی ہونا بھی آداش ہوتا ہے لیکن بے بھی تو دوشی ثابت ہو کر سزا کارتے ہیں پھر چناؤ لڑتے ہیں جسٹس بوئیہ نے کہا کہ یہاں وشہ یہ نہیں ہے یہاں بار کاؤنسل کو ایک دوشی کو لائسنس نہیں دینا چاہیے تھا وہ ایک دوشی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ملوترا نے کہا کہ اس نے اپنی سزا پوری کر لی ہے اس پر جسٹس ناغرتنا نے کہا کہ شاہ نے اپنی سزا پوری نہیں کاٹی ہے اسے عمر قید کی سزا دی گئی تھی صرف اس کی سزا کم کی گئی ہے نہ کی دوش سدھی پچھلے سال پندرہ اگست کے موقع پر بلکیز بانو کیس کے گیارہ دوشیوں کو گجرال سرکار نے سزا پورا ہونے کے پہلے ہی رہا کر دیا تھا جس کے بعد گجرال سرکار اور کنر کی موڈی سرکار کٹ گھرے میں کھڑی ہو گئی گیارہ دوشیوں کی رہائی کے بعد سپریم کورٹ میں اس کی خلاف یاج کا دائر کی گئی حیرانی کی بات یہ ہے کہ بلکیز بانو کیس کے دوشیوں کی رہائی کا دیش میں جم کا برود ہوا لیکن گجرال سرکار میں ان کا سواگت کیا گیا ان کا سمان کیا گیا جس کا وفقشی نیتاؤں نے بھی برود کیا لیکن گجرال سرکار کی کان پر جو تک نہیں رہیں گی